ایپیل سیزن دوزار بائیس کے فاسٹ بولر عمران ملک گرانڈ کی اور جاتے ہوئے انہوں نے نہ صرف جمعہ کشمیر کا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا اور ان کی تیز گیند بازی سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے ایپیل سیزن دوزار بائیس میں انہوں نے اپنی گیند بازی سے پورے ملک میں اپنا لوہا منوایا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محمد جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انکوائر ٹوڈے عمران ملک دنیا کے کونے کونے میں اس وقت ان کی چرچہ ہو رہی ہے ایپیل سیزن دوزار بائیس کی بات کریں تو ایپیل سیزن دوزار بائیس کے تیز ترار گیند باز مانے جاتے ہیں جنہیں ون ففٹی سیون کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بھی بولنگ کی ہے اور اب ان کی سیلیکشن جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی ہو چکی ہے جو سوس افریقہ کے ساتھ وہ کھیلیں گے ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ابھی خصوصی باتشیت کے لیے موجود ہیں ان کا نام ہے عبدالرشید ملک صاحب اور آپ انہیں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ انہیں عمران ملک صاحب کو تو انٹرویو دینے کی اجازت وغیرہ نہیں ہے ان کے بدلے یہی میڈیا سے اکثر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات ہے آپ کو کیونکہ آپ کے بیٹے نے نہ صرف جموع اور کشمیر کا بلکہ پورے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کیا آپ کو بہت مبارک ہے میری طرف سے پورے جموع اور کشمیر کو پورے دیش کو جنہوں نے اتنا پیار دیا تو میں کہتا ہوں آگے بھی ایسا ہی پیار دیتے رہے اور میرے بچے کے لیے سپورٹ کرتے رہے تو بڑا اچھا کھیلا اس نے آئی پیل میں بھی اچھا کھیلا تو آپ کی سپورٹ رہی تو انڈیا میں بھی اچھا کھیلے گا آپ اس کی آج اس کی سیلیکشن ہوئی ہے انڈیا میں ٹی ٹوانٹی میں سود فرکا کے ساتھ تو آپ اس کے لیے دعا کریں میرے بچے کے لیے تو اس کو دیر سارا پیار دیں تو اس سے بھی اچھا کھیلے اور اپنے دیش کے لیے کھیلے اور اپنے دیش کا نام روشن کریں ملکل سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران ملک صاحب جو ہیں بچپن میں ان کا کیا کچھ رہتا تھا کھیلنے کی ٹائمنگ کیا کچھ رہتی تھی اور پڑھائی میں کیسے تھے پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے تو کھیلنے میں جازہ اس کو چھوک تھا کرکٹ کھیلنے کا تو سکول تو جاتے جاتے تھے جب سکول سے اس نے آنا تو کہنا پپا میں چلا ہوں کھیلنے کے لیے میں تو بیسے گھر میں نہیں ہوتا تھا بسکلی تو ممہ کو بول کے جاتا تھا پھر ممہ اس کو پکڑ پکڑ کے لاتی تھی کھانا کھالو پانی پیلو تو نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا تو کھیلنے کی طرف دیان نکھا ہے تو بڑا سمار ہوتا تھا پھر اس کو رنگ پھیس ہو جاتا تھا کالا ہو جاتا تھا دوب میں کھیل 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 کھیا تو پھر اس کو ہم پکڑ پکڑ کے لاتے تھے کھانا کھلاتے تھے اس کو ایک ہی شوک تھا صرف کرکٹ کھیلنے کا آئی پیل سیزن دوزار بائیس کے بعد یہ پہلی بار گھر آیا ہے سیزن کھیل کر آپ نے تحفہ کیا دیا ان کو اس کو اپنے ماں باپ سے مل کے سب سے بڑا یہی تحفہ آئی کہ اپنے ماں باپ سے میں ملوں سب سے بڑا یہی تحفہ ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ اپنے ماں باپ سے ڈھائی مینے کے بعد وہ گھر آیا تو گلے لگ کے بہت اچھی طرح ملا تو ہم کو بھی بڑا فکر محسوس ہوا ہمیں آرے بچے نے اتنا بڑا نام بنایا تو ہماری بھی عزت بنائی پورے دیش کی عزت بنائی تو آج ہم کو بہت فکر محسوس ہو رہا ہے کہ اپنے دیش کے لیے کھیل رہا ہے اس کی خواہش آج پوری ہوگی ہے وہ بولتا تھا میں نے انڈیا کھیلنا ہے تو آج اس کی خواہش پوری ہے میں کہتا ہوں ہماری دیش کے لیے کھیلے اور اس سے بھی اچھا کھیل کے آئے بچپن میں شرارتیں وغیرہ بھی کرتے تھے بچہ بہت پیارا تھا ہم نے ایک ہی بچہ ہے میرا دو لڑکیاں ہیں ایک ہی لڑکا ہے اس کو بہت پیارا رکھا تھا شرارتیں تو آپ کو پیدا بچے کرتے ہیں یہ ویسا شرارتی بچہ نہیں تھا ہے آج بھی بیسا ہی ہے جیسا بچہ تھا ہمارا آج بھی ہمارا بچہ ہی ہے وہ جس دن سندرائز حیدر آباد کا میچ ہوتا تھا کسی کے ساتھ اس دن آپ کے گھر پہ کافی بھیڑ ہوتی ہوگی سارے لوگ کٹھے بیٹھتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا جب وکٹ پر گیرا جائے تو تالیاں گیرا بھی بجتی ہوں وہ تالیاں بجتی تھی بڑا جیشن بند تھا تھا اس وقت وہ میری چھوٹی بیٹی ہے وہ ایسی تنی جور سے چینگ مارتی تھی وہ باہر تک جاتی تھی میں نے کہا تو پاکل تو نہیں ہو گئی ہے اس کو بڑی خوشی بڑی خوشی میں حسوس ہوتی تھی چلو یار یہ اپر والے کی دین ہے ہم کہتے ہیں بچہ ہمارا تندرستور اور سلامتی رہے بس اس کی بس ہم اپر والے نے اس کو دینا نہ وہ دینا ہے دینا ہے بس تو میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان والدین کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گا کیونکہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کھیلنے کی اور بچوں کو کم ترجی دی جاتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈگرییاں حاصل کرے اور اس کے بعد وہ کوئی نوکری سرکاری نوکری جو ہے حاصل کرے تو ان پیرنٹس کے لیے ان والدین کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گا جو بچوں کو سپورٹس کی طرف نہیں جانے دیتے ہم کہتے ہیں جہاں سپورٹس کو کرکٹن نہیں ہے بڑے سپورٹس ہیں کھیلنے کے لیے تو میں سب کو یہی بولتا ہوں اپنے بچوں کی سپورٹ کریں تو آپ نے بچوں کو بولیں کہ یہی سپورٹس کھیلو اچھا کھیلو اور اپنے ماں باپ کا نام مناو تو بچے کو سپورٹ کرنی چاہیے ماں باپ کو سپورٹ کرنی چاہیے بچوں کے لیے بس یہی میرا کہنا ہے والدین کی سپورٹ کی کتنی اہمیت ہے مطلب چاہے کھیل کود ہو چاہے کسی کوئی بھی کام ہو ایک بچے کے لیے سپورٹ ماں باپ کی سپورٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے ماں باپ کی سپورٹ تو ہونے چاہیے تب ہی آگے بچہ جاتا ہے تو ماں باپ سپورٹ کرنی چاہیے ماں باپ کو سپورٹ تو بچہ آگے جائے گا سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے کبھی کھیلنے پر عمران صاحب کو ڈانٹ وغیرہ پڑی ہو پڑی ہے آپ کی طرف سے یا موما کی طرف سے یہ تصویر ہیں انکوائر ٹوڈے کی ٹیم نے اس وقت اپنے کیمرے میں قید کی جب عمران ملک گرونڈ کی اور نکل رہے تھے پریکٹس کے لیے اور اسی دوران جو ہے خود عمران ملک اپنی گاڑی چلاتے ہوئے خود اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے گھر سے گرونڈ کی اور جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ملک خود اپنی گاڑی چلاتے ہوئے گرونڈ کی اور جو ہے وہ پریکٹس کے لیے نکل پڑے ہیں اس پاسٹ گین باز نے نہ صرف اپنے جمعہ کشمیر کا نہ صرف اپنے ماں باپ کا بلکہ پورے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کیا سن رائزز ہیدر آباد کی ٹیم کی جانب سے جو ہے یہ کھیل رہے تھے اور آئی پیل سیزن میں ان کی بولنگ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ کس طرح 117 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے جو ہے انہوں نے گیند بازی کی اور ان کی گیند بازی کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا اور آج بھی ان کی گیند بازی کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے اور لگتار یہ وہی سب ٹرافیز ہیں جو انہوں نے جو ہے جمو کے ان گرونڈو میں کھیل کر لی ہے آئی پیل سیزن میں کھیل کر لی ہے اور تمام تر ٹرافیز اور میڈلز آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گیند باز ہے جس نے اپنے تیز گیند بازی کی وجہ سے پورے ملک میں جو ہے وہ اپنا لوہا بنوایا اور اب ان کی سیلیکشن جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ہو چکی ہے جس میں یہ سوت افریقہ کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں گے اور ان کے ماں باپ کو بھی ان پر کافی فقر محسوس ہو رہا ہے اور ہماری بھی یہی دعائیں ہیں کہ وہ اسی طرح سے کھیلتے رہے ہیں اسی جذبے کے ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ کھیلتے رہے اور کامیابی کی سیڑیاں جو ہے وہ تیہ کرتے رہے اور آنے والے وقت میں پھر سے اسی طرح سے ہمارے جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ان بزرگ والدین کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی جو ہے وہ روشن کریں ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں انکوائرر ٹوڈے اپنے میزبان کو دیجئے